باہتوری سلیم بخاری صاحب کے ساتھ اور باہتوری بلاسفرمی لاز کے بارے میں اور کیونکہ سیگمنٹ وائنڈ اپ ہو گیا ہے سر آپ ان میں کچھ کہنا چاہیں گے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلاسفرمی لاز کے حوالے سے جو منورٹیز کا جو موقف ہے وہ تو اپنی جگہ ہے even the muslim organization the muslim sect جو ہے ان لوگوں نے بھی اتراز کیا اس کے اوپر therefore i think the need of the hour is کہ اس کو آپ پارلیمنٹ میں لے کے ہیں and reopen it there's no harm آپ نے پورے constitution کا حلیہ بگاڑ دیا amendments کر کرتے ہیں جو benefit کرتے ہیں بلاسفرمی لاز سے دیکھئے اس کو ہم نے unfortunately تشدد کا راستہ اختیار کرنے کے لیے اور منورٹیز کو اور non muslims کو harass کرنے کے لیے tool بنا لیا جبکہ ایسا نہیں ہے وہ کون ہے جو benefit کرتا ہے یا مفاد میں رہتا ہے بلاسفرمی لاز کے اس طرح کی ہونے سے ہماری جو مذہبی پسند پارٹیاں ہیں ہمارے ہاں جو extremist elements ہیں جو extremist یعنی militant organization انہوں نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا اس کا to kill their or to eliminate their opponents or to eliminate non muslims i think this attitude needs to be condemned across the board by everyone ایک اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے flaws جو ہیں اس کو it is about the time that we address them and we redo this law this is not quranic law this is not the law i mean from the heavens or a divine law it's a man-made law it could be adjusted and amended according to the requirements اس law کو ٹول نہیں بننا چاہیے کسی نویت کے بھی تشدد کا دیکھئے ایک حوالہ جو اسلام صاحب نے دیا اور ہم نے ایسے واقعات سنے ہیں کہ اگر قرآن کریم کے کچھ صفحات جو ہیں وہ کہیں مٹی میں سے یا کسی نالے کے کنارے نکل آئے ہیں تو اس کے بعد اس علاقے کی تو تباہی پھر گئی ہے irrespective of the fact کہ وہ مسلمان رہتے ہیں کہ کون رہتے ہیں i think this is blindness دیکھئے ایک روایت ہے کہ آپ چلتے ہوئے پانی میں اگر کوئی سے آپ کو عربی کا کوئی لفظ لکھا ہوئے مل جائے اس میں اس کو بہا دیں اس نے ساری زندگی تو نہیں بہتے رہنا وہ کہیں جا کر رکے گا وہ وہاں مٹی کے اندر گڑمٹ ہوئے رہتے ہیں پیجز sanity should prevail ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ کسی کا intentional act ہے یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہو گیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جو ہی یہ واقعہ وہ اس کے بعد اس طرح جیسے بارود پھٹ جاتا ہے it flares up like anything وہ تو اس نہیں کیونکہ ہمیں ویسے بھی برداشت ہیں نہیں discussion اور بات کرنے کی ہمیں صلاحیت ہیں نہیں دوسرے لوگوں کا point of view سننے اور برداشت کرنے کی ہماری صلاحیت ہیں نہیں اور اس کا it comes back down to tعلیم i think بالکل it does it has a lot to do with the education and last but not the least prophets کی sayings quranic injections ہر چیز کے اندر minority کے rights کا ان کی life کا ان کی property کا تحفظ unavoidable ذمہ داری ہے ہماری جس سے ہم escape نہیں کر سکتے کسی بھی pretext پر therefore it is the responsibility of the state it is the responsibility of the society it's the responsibility of every پاکستانی every پاکستانی جاغو اور آپ لوگ اپنی ذمہ داری نے بھائیں to the state, to your religion, to yourself, to your faith اور باقی تو دیکھی جائے گی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ہم گاڑی پٹری پر لے آئیں کسی طرح سے ہمارے ساتھ جاگتے رہی ہے thank you so much انی بخاری صاحب and remember ناظرین ہم نے اپنی ذمہ داری نے بھانی ہے ہمارے ساتھ رہی گا کیونکہ ہمارا اگلا سیکمنٹ بہت خاص ہے تحمور احمان from the lal band is with us موسیقی موسیقی